لائیم پولیس کی پوری کوشش ہے کہ مجھے کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے ایک سو ساٹھ کے تحت یہ مجھے میڈیا کے ذریعے اندازہ کریں کہ پولیس بھی میڈیا کے ذریعے طلب کرتی ہے اور ابھی لائیم اہدر صاحب نے اور انتظار صاحب نے اس بات پر اعتراض داخل کیا ہے کہ پولیس مجھے نہیں بلا سکتی میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ عاصف زرداری ایک منصوبے کے تحت انہیں راستے سے اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ ایک سازش ہے کہ عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے مائنس عمران خان ساز الیکشن کرائے جائیں میں پھر دوراتا ہوں میں اپنے بیان پر قائم ہوں کہ جو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ عاصف زرداری ان کی جان لینا چاہتے ہیں دہشتگرد تنظیموں کے ذریعے ان کو ناہل قرار دینا چاہتے ہیں اور مائنس عمران خان جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں کیونکہ عاصف زرداری سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان جیل گیا تو ایک عوام کا سمندر ہوگا پہلے بھی انہوں نے ہماری ذاتی ملکیت کو کل رات کے اندھیرے میں لال عویلی پر قبضہ کیا جو کہ ہائی کورٹ کے حکم سے چھڑوایا گیا یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے اگر ہماری ذاتی ملکیت نہ ہو تو ہمیں جوب میں لٹکا دیا جائے سولہ وزارتوں کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے سولہ وزارتوں میں سے انہیں کچھ نہیں ملا تو لو لال عویلی کے ساتھ ملکہ جو یونٹ ہیں اس پر اپنا یہ مو کالا کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تینوں سیٹوں سے راول پنڈی کی عامر کیانی صاحب کی بھی راشد شفیق صاحب کی بھی اور میری بھی انشیس پر عمران خان الیکشن لڑیں گے ہم کمرنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو لگ پتا جائے گا ان کو لگ پتا جائے گا ان کے ڈبوں سے ہو کی آواز آئے گی ان کو پولنگ ایجنڈ نہیں ملنے جو سازش کی گئی آج اس ملک کو بوران میں داخل کرنے کی گھر گھر میں قیامت ہے گھر گھر میں ایک قیامت کا پہلو ہے اور مجھے یہ کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے روٹی تو بات کی بات ہے لوگوں کو جو دفن ہو رہے ہیں مر رہے ہیں ان کی قبر کے پیسے نہیں ہیں اور آئی ایم ایف آلے آئے ہوئے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو اوپن کیا جائے ہم اوورسیز ووٹوں کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں انشاءاللہ ایک کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے گا اور ہم نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی گئے ہوئے ہیں اور اگر الیکشن کی ڈیٹ ایک دو دن میں پنجاب نے نہ دی تو یہ آئیمی حق ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن کرائے جائیں اچھی بات ہے کہ کے پی کے میں الیکشن کی تاریخ آگئی ہے پنجاب میں بھی یہ تاریخ دی جائے ہم نے اپنے وقلہ سردار رازق صاحب آج نہیں تشریم لاسکے نئی مہدر صاحب سے اور انتظار حسین صاحب نے اعتراض داخل کیا ہے کہ پوڈیس ہمیں طلب نہیں کر سکتی اور نئی مہدر صاحب جب تھانے میں گئے تو انہوں نے بیان لینے سے انکاری کر دیا بدماشی کی انتہا ہے تھانوں کے اندر گھنڈا گردی ہے اپنے ایسا چوز لگائے گئے ہیں اور پسندیدہ لوگوں کو لگا کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قانون خاموش تماشائی بنا رہے گا تو یہ ان کی کم اکلی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کے حکم سے ہمیں انصاف ملے گا انصاف آئین اور قانون ہمارا حق ہے اور خود آرمی چیف نے کہا کہ معاشی استحقام ہی قومی سلامتی کی زامن ہے اور ملک انتہائی خطرناک موڑ پر جلا گیا ہے ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں ہمارے جیل میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دن میں آپ ظلیل ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی ملکیت پر رات کے اندھیرے میں ایف آئی اے نے قبضہ کیا یہ میں کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ رینجرز نہیں آئی ایف سی نہیں آئی ایف آئی اے کی بسوں میں آکے لال اویلی پر قبضہ کیا پولیس ان کے امراض تھی جسے کہ ہائی کورٹ جناب روف صاحب نے مرزا روف وقاس روف صاحب نے ختم کیا اور ہمارا قبضہ بحال کیا ہم اپنا کیس آئین اور قانون کے تحت لڑنا چاہتے ہیں ہم کئی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے لیکن جو کام آپ یہ کرنے جا رہے ہیں پندرہ بیس دن میں حالات ایسے ہوں گے کسی کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہوگی لوگ خود ہی چوک چرائے پہ ہوں حضور شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے اے آر وائے وسیم اضامی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ آصف زرداری صاحب نے ایک تنظیم آئے دی ہے جن کا نام بھی مجھے پتا ہے تو وہ آپ تنظیموں کے نام بتائیں جن کو آصف علی زرداری نے آئے دی ہے امران خان کو مارنے کی دیکھیں جو امران خان صاحب نے مجھے بتایا ہے میرے پاس وہ نام امانت میں ہے میں نے چیف آف آرمی سٹاف صاحب سے درخواست کیا ہے قابل اعترام ہے ہماری عظیم فوج کے عظیم جرنیل ہیں جے کسی کو بھیجیں جو نام ہے میں ان کو بتا سکتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کل جو پشاور میں ایک علمناک واقعہ ہوا ہے دہشت گردی جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ایسے اور واقعات ہوں آصف زرداری کی یہ پائش ہے کہ یہ اقتدار پر اعلان کریں کیونکہ ان کی سٹپنی ان کا بغل بچہ تو پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے اربوں روپے پہ اپنا وہ امیج بلڈ اپ کر رہے ہیں ایسے لوگ اپنا امیج بلڈ اپ کر رہے ہیں جو کیا میں کہنا چاہوں گا جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ امیج بلڈ اپ کر سکیں اور بائیڈن کے ناشتے کو اتنی اہمیت میں بھی اس ناشتے میں موجود تھا وقت کی بات ہے بینظیر شہید بھی میرے ساتھ ٹیبل پہ تھی مراد علی شاہ صاحب بھی میرے ساتھ ٹیبل پہ تھے صرف پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں خرچہ کم کرنا ہو تو ستتر اٹھتر وزرائے جن میں سے اٹھائیس کے پاس کوئی وزارت ہی نہیں ہے اور قوم کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے در حقیقت یہ خود بے وقوب بن رہے ہیں جس وقت ووٹ کا حق ملا قوم عمران خان کے حق میں فیصلہ جائے میں صرف عمران خان کی حد تک سیاست کرتا ہوں ایک شیٹ کی میری سیاست ہے عوامی مسلم لیگ کی